دوستو دنیشن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں آدھو خان آزال اوڈی شاہ میں بالا سور میں جو ایک ٹرین حادثہ ہوا ہے بھت دو سو اٹھاسی لوگ جان کھو چکے ہیں تین سو نو سو سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں تمام طرح کی باتیں آ رہی ہیں تمام طرح کی تصویریں آ رہی ہیں شرمسال بھی کرتی ہیں کہ لوگ جائکاری بھی لگا رہے ہیں اس حادثے کی گھڑی میں لیکن اپنا سوال یہ ہے کہ یہ حادثہ ہوا کیسے اس کی وجہ کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کمی کہا رہی کچھ ایسے ہی سوالوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ٹرین آتی ہے بالا سور میں اور دوسری ٹرین کا جو راستہ ہوتا ہے اصل میں لوپ ٹریک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جو کسی بھی سٹیشن پر ایک الگ سے ہوتا ہے نا کھڑا ہوا ایک ٹریک ہوتا ہے جس پر کوئی ٹرین کھڑی ہو جاتی اور دو یا ایک آنے جانے والی تیزی سے گزر جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ہماری ٹرین اس لیے روک دی پیسنجر کیونکہ فاسٹ ٹرین جو ہے وہ گزر جائے سوپر فاسٹ تو سوپر فاسٹ ٹرین کو گزارنے کے لیے برابر میں اسی پلیٹ فارم پر جو بنایا جاتا ہے آس پاس کسی آگے پلیٹ فارم سے آگے وہ لوپ ٹریک ہوتا ہے اکثر مال گاڑیوں کو وہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے کیونکہ مال گاڑیاں اپنے وزن کی وزن سے ہلکے 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 چڑھتی ہیں سواری گاڑیوں کو نکال دیا جاتا ہے اب سواری گاڑی کو جس کو راستہ دیا گیا جو سب سے پہلے لڑی وہ آپ جانیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے کہ وہ ایک سو تیس کلومیٹر کی شاید رفتار سے یا پچیس کلومیٹر ایک سو اٹھائیس کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی تھی لیکن وہ جا کر لوپ ٹریک میں گھس گئی اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر وہ مال گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس سے ٹکراتی ہے اور اس کے ڈبے دوسری ٹریک پر جو اپ لائن ہوتی یہ ڈاؤن سے آ رہی تھی اپ لائن پر دوسری طرف سے آ رہی تھی اس پر ڈبے جاتے ہیں ایک ڈرائیور سے لا پرواہی ہوئی سگنالی میں یا تو لا پرواہی ہوئی لا پرواہی ہے دوسری طرف کا بھی لوکو پائلٹ میں نے ڈرائیور کہہ دیا لوکو پائلٹ ملک جو ٹرین چلاتا ہے وہ لوکو پائلٹ وہ بھی اس کورو منڈل ایکسپریس کے جو ٹکرا کر ڈبے ایکسٹینڈ کے بعد ٹریک پر آ گئے وہ بھی نہیں دیکھ پایا اگر وہ دیکھ لیتا حادثہ چھوٹا ہو جاتا کیونکہ شاید تب تک اتنی جانے نہیں گئی ہوں گی بھی بھس اتنا حادثہ نہیں تھا لیکن جب ایک اور ٹرین آتی ہے ایک سو سولہ کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیٹ سے ایک سو سولہ اور وہ ٹریک پر پڑھے ہوئے ڈبوں کو مار دی ہے تو خود بیٹی ریل ہوتی ہے اور اس ڈبے ہوگے تو چیتھنے ہو جاتے ہیں دو لوکو پائلٹ کی بڑی لاپروائی زبردست طریقے سے اور بات ہے اس میں ہندو مسلم کیا گیا آئی ٹی سل نے کیا لیکن اس میں نہیں جائے گی ہم لاپروائیوں پر بات کرتے ہو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ لوکو پائلٹ کی اگر لاپروائی ہے یا سگنالنگ کی پرابلم ہے یا ٹریک کی لچرتا ہے اس سب کا ذمہ دار ہے ریلوی بھاگ اس کا ذمہ ریل منطری کے پاس ہے ریل منطری کم چمکتے تھے پردھال منطری ہر ٹرین کی دھنڈی دکھاتے تھے ایون کسی میں ملک لوگ یہاں پر سوشل میڈیا پر مزاک اڑا رہے ہیں کہ پنکھا بھی لگتا تھا کسی ٹرین میں تو پردھال منطری اس کا ریبن کاٹ دیتے تھے خیر چھوڑیے کم سے کم نیتکتہ کے آدھار پر ریل منطری جو اب پتہ چل گیا ہے دیش کو کون ہے اشوانی ویشنف صاحب ان سے استیفہ تو لے لیا جائے یہ ست ہندی کے آپ پوری رپورٹ دیکھیں گے اوڈیشہ ہاسا جاچ وہ ٹرین مین لائن کی بجائے لوپ لائن میں کیسے گز گئے سوال سب سے بڑا یہی ہے ایک سو اٹھائیس کلومیٹر کی رفتار سے جو ٹرین چل رہی ہے اس میں ظاہر سے باتیں بڑے ایکسپیرنس لوکو پائلٹ ہوں گے اس کی سگنلنگ کو جو اس سے دیے جاتے اس کو سب کو بڑا درست سکھا جاتا ہوگا وہ ایک سو اٹھائیس پر اور کی جو ہے سپیڈ سے جا رہی ٹرین غلط ٹریک میں لوپ لائن میں کیسے گز سکتی ہے کیا عام جنتہ کام سوالیوں کا پورا جیوت رام بھروسے ہے کیا سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ رام 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 جب جس یوگ میں ہو رہا ہے سب سے زیادہ اس یوگ میں کبھی بھی آپ کا رام نام سکتی ہو سکتا ہے اگر اس پورے حادثے کی آپ گمبیرتہ کو سمجھیں تو آپ یہ مانیں گے کہ سرکار کو بھی گمبیر ہو کر کم سے کم اس میں لوگوں کو نوکری سے نکالنا بھی چاہیے اور ریل منطری کا استیفہ تو لینا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں پردھان منطری استیفہ دیں وہ الگ بات ہے وہ ہر ٹرین کے لیے تھے لیکن اتنا تو ہونا چاہیے جائے مطتا ہے موسیقی